عوض نامہ کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے پہلے سبسکرائب پر کلک کریں اور پھر بیل پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں ناظرین آداب چوبیس دسمبر دوہزار بیس مطابق آٹھ جماعت الاول کے عوض نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے عوض نامہ کے صفحے اول کی پہلی خبر میں متحدہ کسان مرچہ نے کہا ہے کہ مظاہرہ کر رہے کسان اور کسان تنظیم میں حکومت سے مذاکرات کے لئے تیار ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ حکومت کب کلے ذہن کھلے دماغ اور صاف نیت سے اس باتشیت کو آگے بڑھائے مرچہ نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ بے نتیجہ ترمیموں کے لئے مسترک کردہ تجاویز کو دورانے کے بجائے تہریدی طور پر کوئی ٹھوز تجویز بھیجے تاکہ اس کو ایجنڈا بنا کر جل سے جل دوبارہ باتشیت شروع کی جا سکے یہ خطوط حکومت کے 20 دسمبر کے اس خط کے جواب میں ہے جو کسان یونین پنجاب کے مسٹر درشن پال سے متعلق ہے جس میں حکومت سے مذاکرات میں شامل رہے انتاریس دیگر تنظیموں کو بھیجا گیا تھا بھارتے کسان یونین کے لیڈر نے میڈیا سے بات چیت کے دوران کہا کہ جس طرح سے مرکزی حکومت اس بات چیت کے عمل کو آگے بڑھا رہی ہے اس سے واضح ہے کہ حکومت اس ایشو پر تاخیر کرنا چاہتی ہے اور کسانوں کے مظاہرے کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتی ہے حکومت ہمارے ایشو کو سبق سمجھ رہی ہے میں انہیں اس معاملے کا نوٹس لینے اور جلد حل نکالنے کی تنبیق کرتا ہوں دوسری جانب شاہ خبر سے معلوم ہو رہا ہے کہ نئے کرونا اسٹین کے پیش نظر ملکی مختلف ریاستوں نے نئے سال کے جشن پر روک لگا دی ہے مہاراج حکومت نے کرسمس اور نئے سال میں آنے والی وزیٹرز اور پارٹی میں جانے والی لوگوں کی آمد و رفتہ پابندی آیت کر دی ہے وہی تمیلاڈو حکومت نے اکتیس دسمبر کی رات اور یکم جنوری کو بیچ ہوتلوں کلب اور ریسٹورنس میں ہونے والی پارٹیوں پر پابندی آیت کر دی ہے اور حفاظتی اقدام کرتوہ احمد آباد نے بھی رات کر فیور نافذ کر دیا ہے جمہو کشمیر ڈی ڈی سی انتخابات سے متعلق خبر میں انتخابات کے حتم نتائج مطابق خط جمہو میں بی جے پی جبکہ وادی کشمیر میں گپکار اتحاد کو کامیابی حاصل ہوئی ہے خیال رہے کہ جمہو کشمیر میں دفعہ تین سو ستر کو غیر فعال کرنے اور مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنا کر تقسیم کرنے کے بعد پہلی مرتبہ انتخاب ہوئے ہیں فاروخ عبداللہ کی قیادت والے پیپیز الائنس فور گپکار ڈیکریریشن کے لیڈران نے جمہو کشمیر کے ڈی ڈی سی انتخابات میں عوام کے فیصلی کی ستائش کرتو ہوئے کہا کہ عوام نے ریاست کو دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرنے اور خصوصی درجے کو ختم کرنے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کے خلاف اپنی رائے دی ہے ان خبروں کے علاوہ دیگر اہم خبریں ہیں بیٹی کی شادی کو رت کرنے کی والد کی درخواست پر سماعت کرتو ہوئے کلکتہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اگر کوئی بالغ اپنی پسند کے مطابق شادی اور مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس میں کسی کو بھی مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے دا برٹش برادکاسٹنگ ریگولیٹر نے ارنب گوسوامی کے ریپبلک بھارت ہندی نیوز چینل کو برادکاسٹ کرنے کا لائسنس رکھنے والی کمپنی پر برطانیہ میں بیس ہزار یورو یعنی تقریباً اٹھارہ لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا ہے چینل پر ہیٹ سپیچ یعنی اشتیاء لنگیز تفسروں سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے عظام میں یہ جرمانہ آیت کیا گیا ہے اور سابق امپی سپاک کمال خان کا بیان بھی یہاں موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سماج وادی پارٹی اپنے دم پر انتخاب لڑ کر اکثریت حاصل کرے گی صفیہ پر آج ڈاکٹر قلب سادس صاحب مرہوم کی اسال سواب کی مجلس کے دو اشتہارات موجود ہیں ایک مجلس چوبے دسمبر یعنی آج لکھنوں میں بمقام کربلید یعنی دولہ بوقت سارے سات بجے شب میں منقد ہوگی جس کو مولانا قلب رشید رزی خطاب فرمائیں گے یہ مجلس گراف اجنسی کا یوٹیوب چینل پر بھی نشر کی جائے گی دوسری مجلس پچیس دسمبر کو دو بجے دن میں اسندرہ زلہ بارہ بنکی کے امام باڑا حاج تجمل حسین میں منقد ہوگی جس کو مولانا صفیہ حدر صاحب خبلہ خطاب فرمائیں گے سٹینڈنگ کاؤنسل ہائی کورٹ سید علی حدر کے مجلس دیسے کا اشتہار بھی یہاں شائع ہوا ہے یہ مجلس پچیس دسمبر کو گیارہ بجے صبح امام باڑا سبتہن آباد میں منقد ہوگی جس کو مولانا ارشاد عباس نفی خطاب فرمائیں گے عدامہ کے جہانمہ صفحے پر شاہ ریپورٹ کے مطابق جان لیوہ اور محلق ترین عالمی وبا کوویڈ نائنٹین سے دنیا میں سب سے زیادہ متاثر امریکہ برازیل اور ہندوستان ہیں جہاں ان تینوں ممالک میں اب تک اس وبا سے ساڑھے چھے لاکھ جبکہ دنیا میں اب تک سترہ لاکھ پچیس ہزار دو سو چھہتر افراد لخمہ اجل بن چکے ہیں امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد تین لاکھ بائیس ہزار پانسو نواسی مریضوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ برازیل میں ایک لاکھ اٹھاسی ہزار دو سو انسٹھ اور ہندوستان میں ایک لاکھ چیلس ہزار ایک سو گیارہ ہلاکتیں ہوئی ہیں کرونا بارس سے متاثر ہونے کے معاملے میں دنیا کا دوسرا ملک ہندوستان ہے جہاں کرونا متاثرین کی تعداد ایک کروہ سے بلکہ ایک کروہ ننہ نبی ہزار چھانچت ہو چکی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں چھان نبی احلات ترسٹھ ہزار افراد شفایات بھی ہو چکی ہیں ہندوستان میں ریکوری ریٹ پنچان نبی فیصد سے زیادہ ہے متحر عرب امارات یو اے ای میں مذہب سے متعلق فتوے جاری کرنے کے مجاد حکومتی اتھارٹی نے فتوہ دیا ہے کہ شریعت کے مطابق کرونا کی ویکسین کو استعمال کرنا جائز ہے عماراتی فتوہ کانسل کا فتوہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کے حوالے سے اسلامی ممالک میں اس کے حرام اور حلال کی بحث شروع ہو گئی ہے کرونا سے تحفظ جنے والی ویکسین کا استعمال دنیا میں روہ ماہ کے آغاز میں ہوا تھا اور اب تک امریکہ اور یورپی ممالک سمیت مسجد وستا کے مسلم ممالک میں بھی عام لوگوں کو ویکسین دی جا رہی ہے ویکسین کے عام استعمال کے بعد اسلامی ممالک میں یہ بہت شروع ہو گئی کہ ویکسین میں فنزیر یا سور کے گوز کے اجزاء شامل ہیں جس کی وجہ سے مذکورہ ویکسین حرام ہے لیکن اب متحدہ عرب امارات کی اسلامی شریعت کانسل نے فتوہ دیا ہے کہ اگر ویکسین میں فنزیر کے گوز کے اجزاء شامل بھی ہیں تو بھی اسے استعمال کرنا شریعت کے این مطابق ہے امریکہ کے نو منتخاب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے آیت کردہ موجودہ امیگریشن اور پناہ گزین کی مطابق پابندیوں کو اگلے چھو ماں میں ہٹائے جانے کی امید ہے منگل کو ایک پریس کانسنس میں جب ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسیوں میں اسے واپس لینے کی آخری تاریت کے بارے میں پوچھا گیا تو جو بائیڈن نے کہا کہ اس پر عمل درامت میں چھے ماہ لگ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ پہلے دن ہر پابندی کو ختم نہیں کریں گے اور نہیں فوری طور پر موجودہ سیاسی پناہ گزین کے عمل کو روکیں گے کیونکہ اس سے امریکہ کی جنوبی صلحت پر پھسے ہوئے بیس لاکھ افراد متعصر ہوں گے الیکشن کمیشن اور پاکستان میں پارلیمان کے ایوانے بالے کی آہندہ سال مارچ میں خالی ہونے والی نششتوں پر انتخابات سے متعلق وضاحت کرتے ہوئے دس سروری دوہزار اکیس سے پہلے الیکشن کے انخواب کو آئین کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے جبکہ حکومت سینیٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے روہ ہفتے سپریم کورٹ میں ریفنز دائل کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے امریکہ میں کرونا ویکسن تیجار کرنے والی معروف دواسات کمپنی فائزر ٹرپ انتظامیہ کے ساتھ معاہدہ کو حتمی شکل دینے کے قریب ہے کرونا وائرس کے لیے اور زیادہ ویکسن خریدنے کے لیے اور دونوں فریقین کے مابین بات چیت جاری ہے نیار ٹائمز رپورٹ کے مطابق فائزر کمپنی امریکی حکومت کو اپریل اور جون کے دیمان ڈیفنس پرویشن ایکٹ کے تحت ستر ملین کورونا ٹی کے فراہم کرے گی تاہم فائزر نے مارچ کے آخر میں امریکی حکومت کے ساتھ دس کروڑ کورونا خوراکیں فراہم کرنے کا معاہدہ کر رکھا ہے ناظرین چوبیس دسمبر دوہزار بیس کے عبادرامہ کے ریاستی صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق پتر پردیش کے وزیرالہ یوگی آدھت ناس نے کوویڈ ڈائنٹین کے علاج اور بچاؤ کے مؤثر بندوبست کرنے کی ہدایت دی ہے انہوں نے کہا کہ کوویڈ ڈائنٹین کے لیے ہر سطح پر پوری چوکسی اور احتیاط بڑھتی جائے وزیرالہ آج یہاں لوگ بھون میں مرقد ایک آلہ سطحی میٹنگ میں انلاک بندوبست کا جائزہ لے رہے تھے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی نئی شکلوں کو مجدلہ در رکھتے ہوئے مکمل احتیاط بڑھتی جانا ضروری ہے وزیرالہ نے فی میلین ٹیسٹ کی تعداد بڑھانے کی بھی ہدایت دی انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت عوام کو میاری طبی سہولیات کی فراہنی کے لیے پرعظم ہے انہوں نے میڈیکل کالیجوں سے محروم ریاست کے سولہ جلو میں میڈیکل کالیجوں کے پیام کے سلسلے میں فوری کارروائی کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ان جلو میں میڈیکل کالیج قائم کرنے سے عوام کو مقامی سطح پر عالی سطحی طبی سہولیات حاصل ہوں گی اتر پردیش کے نار وزیرالہ باکٹر دنی شرمہ نے بتایا کہ محکمہ آلہ تعلیم میں نئے ڈگری کالیجوں کے لیے اور پہلے سے چل رہے ڈگری کالیجوں میں نئے نساب شروع کرنے کے لیے یونیورسٹی سے این او سی اور ایفیلیشن حاصل کرنے کے عمل کو پوری طرح آن لائن کر دیا گیا ہے محکمہ میں عمل کو آسان اور پوری شفافت کے ساتھ نافذ کرنے کے مقصد سے تعلیمی سیسن دو ازار اکیس بائیس سے وابستگی آن لائن کی حاصل کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ زمین کے سلسلے میں دستاویزات کی تصدیقی ریپورٹ اور انسپیکشن ریپورٹ پورٹر پر آن لائن ارسال کی جائے گی ڈرٹر شرمہ نے بتایا کہ اقلیتی تعلیمی ادارے کی تنصیب کے لیے انو سی حاصل کرنے کے عمل کو بھی آسان اور شفاف بناتے ہوئے متعلقہ یونیورسٹی کے آن لائن پورٹر پر مطلوبہ تمام دستاویز سمیت درخواست کرنے کا بندوبست کر دیا گیا ہے اتر پردیش کے وزیر مالیات پارلیمانی امور اور طبی تعلیم جناب سوریش کمار کھنڈا نے بتایا کہ ریاستی عوام کو عالی سطحی طبی سہولیات مہیا کرانے کے لیے مہد میں طبی تعلیم پرعظم ہے ریاست کے وزیر عالی کی قیادت اور رہنمائی میں گزشتہ تین برسوں سے مرحل وار طریقے سے متعدد صدھار کرتے ہوئے متحدد بنانے کے ساتھ ساتھ عوام کو میعاری طبی سہولیات مہیا کرانے نیز بنیادی دھانچے کو مفید بنانے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے وزیر تیبی تعلیم نے بتایا کہ ریاست میں سال دوہدار سترہ سے سرکاری شعبے کے تحت پانچ نئے میڈیکل کالیجوں کو فعال کیا گیا ہے نو میڈیکل کالیجوں کی تعمیر تیزی پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چودہ اور نئے میڈیکل کالیجوں کے قیام کو بھی منظوری لی گئی ہے اترپدیش کے ایڈیسن چیف سیکریٹی اطلاع جناب اینڈی سہیگل نے لوگ بھون میں پریست مائندوں کو خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ وزیرالہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی نئے قسم کے مدنگر پوری احتیاط برتنے کی ضرورت ہے ریاستی حکومت کرونا انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے پابند اہد ہے ریاست میں کرونا میں کمی واقع ہو رہی ہے پھر بھی سب کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے جناب سہیگل نے بتایا کہ مشن روزگار مہم کے تحت ہر زلے کی ایک حکمت عملی بنائی جا رہی ہے جس میں سرکاری نوکریوں کے توسط سے سرکاری اسکیوموں سے خود روزگار بینکوں سے تعمیل کر کہ مہارت تربیت کے ذریعے خود روزگار اور مختلف محکموں کے ذریعے چلا جا رہی تعمیری کاموں میں روزگار کے موقع کو ایک منصوبہ بن طریقے سے آگے بڑھا جائے گا ریاست میں اب تک کل دو کروڑ اٹھائیس لاکھ باتیس ہدار تین سو بیاسی نمونوں کی جاج کیا چکی ہے انہوں نے بتایا کہ ریاست میں سکتا چوبیس گھنٹے میں کرونا انسکشن کے نئے ایک ہدار دو سو تیسس معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ موجودہ وقت میں ریاست میں کووید نائنٹین کی ریکاوری شرح پنچان نبے پوائنٹ سات چار فیصد ہے اتر پتیش حکومت نے ہنج نیپال سرحہ سے پاس کلومیٹر علاقے کے پہت نیجی شعبے میں خاد کی فروخت کے لیے فرٹیلائزر ریجسٹیشن سرٹیفکٹ جاری نہ کیے جانے کی ہدایت دی ہے اس کے علاوہ اگر ضروری ہو تو پولیس اور اسٹیٹ انویسٹیگیشن بیورو کی مدد سے بینگل اقوامی اور بین ریاستی سرحہدوں پر مستعدی برتنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے ساتھی خاد کو غیر قانونی طور پر ریاست سے باہر لے جانے والے سماد مقالف اناثر کی خلاف سخت کارروائی کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے عبد نامہ کے ادارتی صفحے پر پہلا مضبون ڈاکٹر سلیم خان کا ہے یہ مضبون علیگر مسلم یونیورسٹی کے ست سالہ پروگرام سے متعلق ہے جس میں وہ لکھتے ہیں پی اے موڈی نے اپنے تقریر میں کہا کہ خود مختار ہندوستان کے تعمیر میں اے ایم یو سے مشورے ملے تو اس سے اچھے کوئی بات نہیں ہوگی ویسے کچھ لوگوں نے مشورے دیئے ہیں جن سے یونیورسٹی انتظامیہ نے خوف کے سبب پلہ جھاڑ لیا ہے وہ بولے ہم کہاں اور کس خاندار میں پیدا ہوئے اور کس مذہب میں پلے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری امید ملک کے ساتھ کیسے جڑے نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں لیکن جب قومی اہداف کی بات آئے تو انہیں بالائے تاق رکھ دینا چاہئے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن بی جے پی کی تو ساری سیاستی ہندو مسلم اختلافات کو اچھال کر ووڈ بطورنے کی ہے ایسی مقصد کے تحت عوام میں اختلاف اور انتشار پیدا کیا جاتا ہے لیکن موڈی جی اسے روکنے کے بجائے خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں یہ دنیا صرف پندو نصیحت سے نہیں چلتی بلکہ حکمرات سے عمل کی توقع کرتی ہے اگر وہ نہ دارت تو سارا پروچن بے اثر ہو جاتا ہے فیلحال موڈی جی جو کچھ کہتے جاتے ہیں پارٹی اس کے الٹ کرتی ہے جن کی کمزوری ہے یا حکمت عبدی کوئی نہیں جانتا اس کے علاوہ ڈاکٹر اخیل قان کا مضمون کیا تیار شدہ ویکسین کرونا وائرس کی نئی قسم کے لیے بھی مؤثر ثابت ہوگی بھی اسی صفحے پر شائع ہوا ہے عدب زندگی صفحے پر ڈاکٹر عبید اللہ چودری اپنے مضمون ڈاکٹر نظیر فتح پوری کی کتاب اردو کا شہدائی ڈاکٹر عبدالفاروقی کے تحت لکھتے ہیں ڈاکٹر نظیر فتح ہندوستان کے معروف و مقبول صحافی شاعر عدیب اور دانشور ہیں ان کے بارے میں کچھ کہنا اور لکھنا سورج کو آئینہ دکھانے کے مترادف ہے موصوف جو کچھ بھی صفحے قلطاز پر رقم کرتے ہیں وہ صداقت پر مبنی ہوتا ہے ان کی تحریروں میں جان ہوتی ہے بزات خود نظیر فتح پوری بے حد حساس اور صاف سترہ ذہن رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں دروگ گوئی اور ملاوٹ کے ساتھ ساتھ بیجا تعریف دور دور تک نظر نہیں آتی نظیر صاحب نے عبدالفاروقی کو بہترین افثانہ نگار تسلیم کیا ہے فاروقی کا افثانی مجموعہ اور خون جلتا رہا اپنے زمانے میں بہت مشہور ہوا تھا اور اس کی خاطر خواہ پذیرائی بھی ہوئی تھی یہ مجموعہ دوہزار چھے میں اشارت پذیر ہوا تھا اس مجموعہ پر ہندوستان کے بیجتر افثانی نقادوں نے اپنے خیالات و تاثرات رقم کیے تھے صفحی کی دوسرے تحریر زلفقار خان زلفی کی ہے وہ لکھتے ہیں جوش ملی آبادی ہمارے اردو عدب کے ایک اہم شاعر تصور کیا جاتے ہیں آپ کو شاعر شباب اور شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے جوش کے کلام میں آہنگ نغمگیت موسیقیت عظمت انسانی کے پہلو کردار نگاری کی بہترین مثالیں انسانی نفسیات اور معاشرے کی پھیلی ہوئی برائیوں کے ترجمانی دیکھنے کو ملتی ہے آپ کا شمار ترقی پسند شاعروں میں کیا جاتا ہے اس لئے جوش نے عام انسان کے درد و غم اور اس کے استحصال کے بھی ترجمانی کی ہے ان کے کلام میں تجبیحات اور استعارات کے ایک نئی دنیا دیکھنے کو ملتی ہے جوش نے اپنی نظروں میں ایسے ایسے کاملات دکھائے ہیں جس کا متعلیہ کرنے کے بعد عقل حیرت کے سمندر میں غرق ہو جاتی ہے یہ وہی خصوصیت ہے جو ان کو اپنے ہمعصر شورہ میں منفرد پہچان دلاتی ہے اس کے علاوہ اشراق احمدی غزل اور محمد عظر شمشاد مزباہی کا افثانہ دوست بھی یہاں موجود ہے اور ادھرامہ کے صفحہ آخر پر شاعر رپورٹ کے مطابق سماج واضی پارٹی سربراہ اکلیش یادہ وہ نے بدھ کو کہا ہے کہ بی جے پی اقتدار میں ایسا یوم کسان آیا ہے جب خوشی کے دن بھی ملک کے کسان سخت سردی میں کھلے آسمان کے نیچے سوقوں پر جد و جہد کرنے وہ مجبور ہیں کسان مسیحہ و سابق وزیر آدم چودری ترنسنگ کی ایک سو اٹھارویں جہنگی پر گل پوشی کرنے کے بعد مشتہ جالوں نے کہا کہ بی جے پی کا گاؤں اور کسان سے کبھی بھی کوئی رشتہ نہیں رہا ہے وہ تو کارپوریٹ سیٹر کے حامی رہی ہے آج بی جے پی اقتدار میں ملکی کی تاریخ کا ایک ایسا یوم کسان بھی آیا ہے جب خوشی کے مقام پر ملک کے کسان سوقوں پر جد و جہد کرنے کو مجبور ہیں بی جے پی کسانوں کو رسوا کرنا چھوڑے کیونکہ ملک کا کسان ہندوستان کی شان ہے ڈاکٹر نماریزی سابق کارپزار وزیرالہ اتر پردیش نے اتر پردیش کے وزیرالہ شریعیوگی آزی تھنات کو نیجی علاقے میں یونیورسٹی کھولے جانے میں مستعیدی اور حکومت کی جانب انہیں قائم کرنے میں تیزی لانے سے متعلق ان کے فیشلے پر دلی مبارک بات دی ہے ڈاکٹر نماریزی نے کہا کہ شریعیوگی کی قیادت میں موجودہ حکومت سبھی تعلیمی خاص کر اعلیٰ تعلیم کے تیئے صرف بیدار ہی نہیں ہے بلکہ پوری طرح سے سرگرمی کے ساتھ اس کی پیشرفت اور حوصلہ افضائی میں مدد کر رہی ہے ڈاکٹر نماریزی نے کہا کہ شریعیوگی کی گائیڈ لائن میں ہی شہری علاقے میں یونیورسٹی کے لیے چالیس ایکر زمین کی لازمیت کو کم کر کے بیس ایکر کیا گیا ہے اس میں وزیر اعلیٰ نایب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر دین شرمہ شریف عادندر کمارتیواری چیف سیکرٹری و محترمہ مونکہ ایس گرگ اپر چیف سیکرٹری آرہ تعلیم کے بھی اہم رول ہیں ڈاکٹر نماریزی نے کہا کہ حکومت کو بہت الٹ رہنا ہوگا کیونکہ اس وقت تو تعلیمی دنیا میں کچھ لوگ اپنا کالا دھن سفید کرنے کے لیے تعلیمی ایڈاروں کو کھولنے میں مصروف ہو گئے ہیں ان کا مقصد کچھ اور ہی ہے آرلنڈر شیئر پرسنلہ بورڈ کا اجلاع جوہدار بیس آن لائن منقل ہوا جلسے کی صدارت بورڈ کے صدر حجت الاسلام مولانا سید سائم مہجی صاحب نے فرمائی بورڈ کے صدر مولانا سائم مہجی نے خطبہ صدارت میں بورڈ کے مقاصد وغیرہ پر تفصیلی روشنی دالی بورڈ کے جنرل سیکریٹی مولانا یاسوب عباس نے بورڈ کی کارکردگی پر روشنی دالتے ہوئے اپنی سالانہ رپورٹ پیش کی اس کے علاوہ ہندوستان کے مختلف صوبوں سے حضرات علماء خطابہ ذمہ داران قوم نے تقاریر کی شاعر اہل بیت جناب اجاز زیدی نے بارگاہ اہل بیت میں نظرانہ اقیبت بھی پیش کیا یہ اطلاع آل انڈیا شیئر فرسن اللہ بورڈ کے آفیس سیکریٹی نے دی ہے سابق رضی آدم آزہانی چودی چرنسنگ کی جیانتی پر کانگریس کے پہلے سے ہی اعلان شدہ ریاستگیر احتجاجی مظاہرے کے دوران عراقین اسمبلی و پارلیمنٹ کے گھروں کا گھراؤ کرنے جا رہے یا سکی صدقوں پولیس نے ان کے گھر میں ہی نظر بند کر دیا نظر بندی کے بعد مستر للو نے گھر میں ہی تھالی تھالی بجا کر ذرعی قوانین کی مخالفت اور کسانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا میڈیا نمائندوں سے بات چیت میں کانگریس صدر عجی کمان للو نے کہا کہ مرگزی حکومت کسان مخالف ہے کانگریس کسانوں کی حمایت میں سوق سے لے کر ایوان تک جد و جہد کرے گی عالمی شہدہ ناظرین مشارہ ڈاکٹر ملک زیادہ منظور احمد مرہوم بانی اردو رابطہ کمیٹی کو جشن اردو دبائی کے جانب سے سال رمہ دو ہزار بیس برائے شہر و عدب اعضاب شان عبد تفزیز کی جانے کی فرحت آمیس خبر ہے عواملے پر ملک کے نامور شہرہ ادبہ اور سرکردہ شخصیات نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے واضح طور پر اس اوارڈ کو آجہانی ملیزادہ منظور احمد کی گرا قدر عدبی خدمات کا سچا اطلاف کرتے ہوئے انہیں بہترین خراج تحسین سے تعبیر کیا ہے جنہوں نے تحریری تنقیدی نصری اور شریف عدب کے ساتھ ساتھ دس تدریس کے شعبے میں اہم ذمہ داجہ نباتے ہوئے اردو کے مقبول تین ادارے جسے مشارہ کہا دیتا ہے کوئی ایک ایسی بلندی عطا کر دی جو ہر خاص و عام کی دلچسپی کا سبب بن گیا مشارہ میں نقیب مشارہ کی حیثت کو مشارہ کا لازمی جد بنانے والی وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے ندامت کو ناغذی بنا دیا ملیزادہ جاوید ملیزادہ پرویز اتھر نبی وغیرہ نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جس نے اردو دبائی کا شکریہ بھی ادا کیا ہے گھر بیٹے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراں اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے وارس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں ہمیں پھرکنے اور ہماری حوصلہ وزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں